پر آج کے پہلے خاص بہمان منچ پر میرے ساتھ موجود ہے میں چاہوں گا ایک بار پھر ہم بڑی زوردار تالیوں سے ان کا ویلکم کریں ہمارے ساتھ ہیں کینٹری بنتری آرکیف فریم پوری صاحب پوری صاحب کے پاس جو پربھار ہیں آپ ایسا سمجھے کہ وہ پورے بھارت پر اثر ڈالتے ہیں پوری صاحب ہمارے دیش کے پٹرولیوم منسٹر بھی ہیں پوری صاحب اس دیش کے آربان ڈیولپمنٹ منسٹر بھی ہیں جو بڑی تیزی سے شہری کرن کی طرف بڑھ رہا ہے تو ان کے اوپر ذمہ داری بہت بڑی ہے اور یہ آپ نے دیکھا بھی کہ مودی جی نے ان کے اوپر جو کانفیڈنس ابھی تک دکھایا ہے اس پر وہ کھڑے بھی اُتھ رہے ہیں پوری صاحب میں ٹپکلی آپ کی ویبھاگ سے نہیں شروع کروں گا لیکن ایک جنرل بات جو بجٹ جب سے آیا ہے ویپکش کا تو ہر نیتا کہہ رہا ہے اور لوگوں کے دماغ میں بجٹ سے ایک ہی چیز کی امید تھی سب سے بڑی مہنگائی 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 اس کے لئے کیا کیا جا رہا ہے تو آج آپ اگر شروعات میں اس کا جواب دے دیں یہ ایڈریس ہوئی ہے کم ہوئی ہے آگے کیا ہوگا دیکھئے ویروہد مطلب ویپکش کے ہمارے جو مطر لوگ ہیں آپ ایک شروعات ایسے کیجئے کہ آپ نے کہا یہ موڈی جی کا دسوہ بجٹ ہے وہ میڈم باتا رہی تھی نو سال ان کے پورے ہونے والے ہیں چو سو ایڈونٹ کاؤنٹ تھی سٹیٹمنٹس you know on account etc پر نو سال میں we have come from being the 10th largest economy to being the 5th largest economy پہلی بات دوسرا ہماری پر کیپٹا انکم نو ورش پہلے ایک لاکھ روپے تھی آج ہماری پر کیپٹا انکم 1,097,000 ہے in other words پر کیپٹا انکم ڈبل ہوئی ہے وشو بھر میں ہماری رینکنگ دسوے نمبر سے پانچوے نمبر آئی ہے اور جو انٹرنیشنل سین میں جو observers ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور میں آپ ایک ادھارن دے دوں Ernest & Young وہ کہتے ہیں 2040 میں بھارت کی جو ارتویہ بستہ ہے وہ 26 یا 27 trillion ڈالر کی ہوگی مجھے یہ نہیں معلوم کہ باقی کنٹریز کیسے فیر کریں گی but we are the fifth largest economy ہم 2030 تک third largest economy ہوں گے اور 2040 تک یہ بھی possibility ہے کہ we'll be the second largest economy نمبر وار نمبر ٹو مہنگاہی بڑھ رہی ہے وہ جیسے ہمارے 75 سال کی existence میں گریبی ہٹا رہے تھے ویسے میں مہنگاہی کے بارے آپ کو کچھ بتا دوں اور خاص کر میں اس کے بارے بتاؤں گا ایک ایسے ایسا وشے ہے جس کے بارے مجھے جانکاری ہے تھوڑی سی دنیا بھر میں پچھلے ایک سال پیٹرول اور گیس کے دام کتنے بڑے ہیں آپ ریفرنس پیریٹ دیکھ لیجئے اور آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ چاہے آپ بھارت کے آس پاس کے جو دیش ہوں largely developing countries میں کسی ایک دیش کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں but دو ساؤتھ ایشیا میں ایسے دیش ہیں where for the love of money you can't get any energy ایک دیش کو دو ہم نے چار بلین ڈالرز کی ٹریڈ لائنز دی ہیں اور دوسرے ہیں شام کو آٹھ بجے بجلی اس لیے بند کرنی پڑتی ہے not that they can't afford it they just don't have the electricity پچھلی مہاماری کے دوران مانینی پردان منتری جی نے ایک دن میں اسی کروڑ 800 ملین پیپل got free dry rations thrice in a day free میں مہنگائی کی بات نہیں کر رہا ہوں اور جب وہاں پہ ہمارے یوبانیتہ جو ابھی تھوڑی برجش کر کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں موڈی جی ہمارے بچوں کی ویکسین کہا ہے تو میں نے اس سمیں بھی کہا راجستان میں جہاں پہ آپ کے سرکار ہیں آپ نے کودے میں بھینگ دی اور پنجاب میں جہاں آپ کے سرکار ان کی تھی اس سمیں آپ نے منافع خوری کر لی اس پہ دیکھئے 220 کروڑ سے ادھک مفت ویکسین کے ڈوز ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں اور یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں ان کے نیتہ دیکھ لو آپ ایک سے ایک میں نام بھی نہیں لینا چاہتا پر کہویں گے تو میرے کو تھوڑا پرووک کریں گے میں نام بھی لے لوں گا موڈی جی آپ نے کیوں وہ جو ڈومیسٹک ویکسین مینوفیکچرر ہے آپ نے کیوں ان کو انہمتی دی دی دیش میں ویکسین بنانے کی ابھی تو ان کے کلینیکل ٹرائلز ختم نہیں ہو گئے ارے بھائی تمہارے پاس لوگ صبح میں اور راجی صبح میں منا کے تمہاری دس پرسنٹ تمہاری ایمپیز نہیں ہے so for you to be called an opposition party اور جو تمہاری حرکتیں ہیں آگے جا کے وہ دس پرسنٹ بھی نہیں اس سے کم آئیں گے اور آپ بتا رہے ہو ویکسین کی بات کر رہے ہو دوزار چار اور چودہ میں جو بھی ہماری پبلک سیکٹر کی ویکسین مینوفیکچرنگ کپیسٹی تھی ان لوگوں نے اس کو ابولش کر دیا جب موڈی جی نے کو ویکسین اور جو دوسرا سپلائر ہے پونے میں which makes ویکسین based on research done in Oxford University and companies called AstraZeneca they make it under license production here what was their motivation very simple motivation کہ آپ دیش کے اندر نہیں بنائیں تو ہمیں بہار سے جو زیادہ مہنگی ویکسین ہے اس کو import کرنا پڑے گا یہ ان لوگوں کا وہ رہا ہے اور یہ مہنگائی کی بات کہ اب مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے پیٹرول کا میں بتاؤں میں آج میں تھوڑی پریس کو بریفنگ کر رہا تھا کہ انڈیا اینجی ویک کے بارے اور کسی ایک نے مہنگائی کی اٹھائی میں نے کہا بھائی صاحب مجھے حیرانگی یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ پچھلے ایک سال سے پیٹرول کے دام بڑے ہی نہیں ہیں اور پیٹرول کے دام بڑھتے تو باقی چیزوں کے دام بڑھتے ہیں کیوں نہیں بڑھے بیکاؤز اون ٹو اوکیزنز ماننیے پردان منتری جی نے نومبر دوہزار اکیس اور مائی دوہزار بائیس میں ہماری جو سنٹر کے اندریہ سرکار ہے جو ایکسائز ڈیوٹی کلیک کرتی ہے دو سمیں دو ٹائم کم کی اور اس سے پیٹرول اور ڈیزل کے دام تیرہ روپے اور سولہ روپے کم ہوئے اور ہماری جو اوئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں انہوں نے از گوڈ کورپریٹ سیٹیزن دے ٹوکا ہٹ ان کی سو پیٹرول پرائیسز بڑے نہیں ہیں اس کی وہ کچھ پریشنسہ نہیں کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بجٹ پر ڈسکشن کرتے ہیں اس بجٹ کی کیا خاصیت ہے دیکھئے اس سمیں دو براڈ موڈلز ہیں ایک موڈل کو فر وانٹ او بیٹر ٹرم میں اس کو ڈسکرائب کروں گا ریوڑی بانٹنے والا موڈل اور ریوڑی بانٹنے والا موڈل اس کو کسی ایک راجنیتک دل یار پولیٹیکل سٹارٹ اپ سے مت جوڑیے یہ جنرل ہی ہمارے ہاں تینڈنسی رہی ہے کہ چناؤ آرہا آپ ریوڑی ہم بانٹیے اور دوسرا موڈل ہے جو موڈی جی کا موڈل ہے انہوں نے یہ سپشت کر دیا ہے that good governance is also good politics آپ اس بجٹ کے پہلے اگر آپ نے مجھے بلایا ہوتا تو آپ نے مجھ سے کیا پوچھا ہوتا بتائیے ہم کتنی ریوڑی ہیں بانٹنے جا رہے ہیں یہ چناؤی ورش ہے ایک سال میں چناؤ ہونے والا میں اس سارے بجٹ میں میرے کو ایک چیز دکھا دیجئے this budget is a 10 out of 10 budget کیوں کیونکہ آپ نے ہر ایک ورگ کے لوگوں کو اپنے سامنے رکھے you have provided relief and the relief is coming from economic growth کیا مطلب آپ نے capital expenditure capital expenditure سے infrastructure بڑھتا ہے capital expenditure صرف central government نہیں spend کرتی اس 10 کروڑ میں سے جو 33 پرتشت increase ہے 1 کروڑ 30 لاکھ جائے گا راجے سرکانوں کے پاس 33.3% increase in the capital expenditure and it doesn't stop there اچھا all this has been done without any new taxation دیکھئے budget کیا ہوتا ہے ایک سال کی آپ دیکھتے ہیں revenue اور expenditure تو بڑا آسان ہوتا ہے آپ کو ریوڈیاں بانٹنی ہے تو آپ نے میڈم کو ریوڈی دے نہیں وہاں سے tax لے لو تو یہ صرف موڈی جی کر سکتے ہیں اور وہ یہ سپشٹ کر رہے ہیں اور یہ میری assessment ہے personal and I'm willing to stick my professional 50-55 years professional life on it this is the bridge budget to India becoming a vixit دیش or developed country اور it's a 10 by 10 budget اور اس میں مہنگائی کے علاوہ دیکھئے کچھ لوگ اٹھیں گے ان کو آپ ان کی statements compile کر لیا لکھیں سب کی ہے ہر سال میں اگر broad commonality نہ ہو then I'll buy you lunch اچھا آپ نے کہا کہ میں اکساؤں گا تو آپ تھوڑا نام بھی لے دیں کہ میں کوشش کر لیتا ہوں تو ارون کیجری بادی جن کو آپ نے کہا political start up والے میں نے کہا whether it is a political start up or a ایک 39 years slightly short of 40 years میں ایک civil servent رہا ہوں کبھی کوئی ویدوان کوئی statement دیتا تو میں اس کو ridicul نہیں کرتا ہوں میں لوگوں کو کہ کچھ profunda ti کو سمجھ جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک ہمارے یوہا نیتا ہے پھر میں wno کہ میرے پتا جی کہا کرتے تھے and I respect his father, I've worked with him کہا کرتے تھے don't let the plane fly you you must fly the plane so this journalist was asking اس کا کیا مطلب ہوا آپ تو civil evasion رہ سکے ہیں I said no it's a very profound statement take it for what it's worth try to analyze it اب میں کیجریوال جی کے statement کے پاس آتا ہوں جو بھی مفت ریوڑی بانٹنے کے خلاف ہو وہ دیش کا دشمن ہے تو میں شروعات کرتا ہوں ڈلی کی میٹرو پہ میں نیا نیا منتری بنا تھا سپٹمبر 2017 میں اور ڈلی میٹرو کے جو فیر فکسیشن ہے 8-10 سال سے نہیں ہوئی تھی ایسا چلتا ہے کہ میٹروز میں فیر فکسیشن کمیٹی بنائی جاتی ہے انڈیپنڈنٹ لوگوں کی وہ دیکھتے ہیں کہ میٹرو سسٹم کا کتنا کرز ہے کتنی ان کی ریونیو ہے اور کتنا بھاڑا ہونا چاہیے تو 8-9 سال ڈلی میں بڑھا نہیں تھا تو میرے منتری بننے سے کوئی 3-4 مہینے پہلے فیر فکسیشن کمیٹی کی ریپورٹ آئی انہیں نے ریکمینڈیشن کیا ہے کہ میٹرو کا جو بھاڑا ہے ان ٹو فیزز بننا چاہیے میے 2017 اور اکٹوبر 2017 مہ ہی تو ونکہیا جی منتری تھے اپراسٹرپتی مننے سے پہلے پتہ نہیں کچھ فیئر انکریز ہوا جب میں نیا نیا آیا تھا انہوں نے لگا کہ وہ نیا آناڑی آ گیا تو اس کو ابھی دکھاتے ہیں کہ ریوڑی پولیٹکس کیا ہوتی ہے شروع میں میں بھی امپریس تھا دیکھئے اگر آپ میٹرو کا بھاڑا نہیں بنائیں گے بنائیں گے تو میٹرو کی رائیڈر شپ بڑھ جائے گی اگر آپ رائیڈر شپ بڑھ جائے گی تو پولیوشن بڑھ جائے گی ایچ آف دیس سٹیٹمنٹس اس لوجیکل با ایٹسیلف پر آپ اس کو اوورال اینالائز کریے جب میرے کو بات سمجھ آنی شروع ہوئی تو میں نے کیدریوال جی کو بلائے میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو لنچ دیا اور سمجھا ہے میں نے کہا کیجریوال جی آپ کے مکھی منتری بننے سے پہلے دلی میٹرو دوزار دو میں ایک بھی کلومیٹر نہیں تھا آج ہم پہنچ گئے ہیں اس ہمیں پتہ نہیں کیونکہ تھا اس ہمیں بھی دو سو چالیس کلومیٹر قریب ہوگا یہ دو سو چالیس کلومیٹر میٹرو کیسے بنی میٹرو کو بنانے کے لیے کیاپٹل ایکسپینڈیچر کی ضرورت ہوتی ہے تو دلی میٹرو یا دی ایم آرسی نے ستائیس ہزار کروڑ کا ایک لون لیا from جائیکہ اچھا وہ لون لیا وہ لون تو لٹا نہ پڑے گا وہ انہوں نے تو ہمیں ریونی نہیں بانٹی تو پھر میں نے کہا کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے کمیٹٹڈ ہیں کیجریوال جی کہتے ہیں ہاں تو میں نے کہا آپ نے دلی میں ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں ڈیلی ٹرانسپورٹ انڈرٹیکنگ یا ڈیلی ٹرانسپورٹ کوپریشن اس میں جب میں نیا نیا بناتا انہوں نے کہا تھا کہ دس ہزار بسیں ہماری انٹائٹلمنٹ ہے یا ہونی چاہیے ہیں تین ہزار رہ گئی ہیں ہم جلدی نئی بسز آ رہے ہیں ہر چھے مینے میں یہ سٹیٹمنٹ کریں گے کہ نئی بسز آ رہے ہیں اور آپ اس کیسے چلتی ہیں they get cannibalized جب انہوں نے بس ہوتی ہے اس میں سے پارٹ نگال گیا دوسرے میں لگا جاتے ہیں تو میں نے ان کو ایک چیز پوچھی کہ جریوال جی آپ دلی ٹرانسپورٹ انڈرٹیکنگ کو میٹرو جیسے بنانا چاہتے ہیں یا میٹرو کو دلی ٹرانسپورٹ انڈرٹیکنگ کرنا ہے تو آفٹر having fired that shot this is what I call shoot and scoot politic میرے بہت اچھی چرچہ ہوتی ہے اور میں بتا دوں آپ کو میں I don't want to go into political issues because we are discussing the budget جہاں پہ بھی آپ نے آپ I mean عام آدمی پارٹی جہاں پہ بھی انہوں نے دائتو سنبھالا ہے آپ دیکھ لیجئے جو کینڈر کی یوجنائے ہیں جس سے لوگوں کو لاب مل سکے give you an example ایوشمان بھارت what is ایوشمان بھارت it is a scheme by which ایک سال میں ایک پریوار کو پانچ لاکھ روپے کی سویدھا مل سکتی ہے جس میں وہ علاج کے لیے دوائیوں کے لیے وہ کر سکے یہاں پہ علاجوں نہیں کی انہوں نے ان کا کیا proposition ہے unique selling USP کہتے ہیں کیا ہے اب ماف کیجئے گا میں آپ کو تھوڑا provoke کر رہا ہوں آپ جیسے مطلوں کو جو print media چلاتے ہیں جو channel چلاتے ہیں خوب آپ کو advertisement دیں اور کیونکہ advertisements are ideology neutral آپ دیکھتے تو ہے نہیں کہ یہ سچ کو advertise کر رہے ہیں کس کو advertise کر رہے ہیں تو آپ ان کی advertise play کرتے ہیں تو کچھ ہمارے میں لوگ ہوتے ہیں جو ابھی کیونکہ we are developing countries ہماری political ہماری جو electorate ہے بہت mature رہے ہیں بہت آپ ایک narrative produce کر سکتے ہیں کیونکہ lot of spending on advertisement اور کچھ پتہ نہیں کیا کاران بڑے سال پہلے بہارتی جنتہ پارٹی نے یہ تہہ کر لیا دا we will allow our work to speak for itself so we have that one problem secondly اب پتہ لگتا ہے that they are you spending the money on advertisement not for their government schemes but for their party propaganda that in itself is a thing باقی میں آپ کو پتہ نہیں آپ نے آج کے سیشن کے لیے کتنا سمیر نکالا پر میں ریوڑی پولیٹکس پہ تو میں آپ کو بہت لمبی کہانی سنا سکتا ہوں پنجاب پنجاب کا بولتا میں آپ پنجاب میں آپ دیکھتے جائیے جب انہوں نے دائیتو سمحل اس سمیں کانگریس گورنمنٹ جو تھی جب گئی ان کا کہنا تھا کہ ان کا جو پبلک ڈیٹ ہے دو لاکھ اکیاسی ہزار کروڑ ہے مجھے اس سمیں کیپٹن صاحب نے بھی بولا تھا یہ غلط ہے چار لاکھ کروڑ کے آس پاس ہے اب ہی ان کے سرکار ہو ہے کتنا ایک سال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا نا ایک سال آپ دیکھئے ایک سال میں کیا ستھی رہی ہے وہاں پہ اور میں نہیں دوسری ایلکوہول کے ساتھ کیا پیار ہے وہ جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی وہ بھی ایتھنول میں نہیں لگا رہے جب میں ان سے بات کرتا ہوں ایک دم اگری کر جاتے ہیں ایک دم نہیں جی تسی جو کہہ رہے ہے بلکہ آپ ریکارڈ کر لیا ریکارڈ کی خود مانے ہوئے ہیں دیکھئے کھیجری وال جی کے بار تو ایک ایسی خاصیت ہے آپ کو ریکارڈ کرنی کی ضرورت ہی نہیں ہے گزرات کے چناب پہ یہ لکھوال لیجئے میرے سے وہ پہلے یوپی میں بھی جب لڑے تھے جب زمانت سب کی جب لکھوال ہو ان سے یہ تو پبلک میں کہتے ہیں دیکھئے مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے start-up شب کیوں use کیا ان کی شروعات کہاں سے ہوئی ان کی شروعات ہوئی انہ جی کے anti corruption اندولن میں جب انٹی corruption اندولن شروع ہوا تو ہم لوگ سب ملے ہوئے تھے کیونکہ سرکار کون تھی کانگرس کی سرکار تھی اور جنرل impression تا کی corruption میں دی ڈیپ روٹ تو انہوں نے شروع کیا پہلا انسا سوال پوچھا گیا کیا آپ راجنیتی کرنے جا رہے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا we will never he's on record then he formed a political party see where that political party started مجھے لگتا ابھی یہ کانگرس کو they are absolute them they started against the congress because the congress was a corrupt government now they are in active alliance with the congress sir لیکن جو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہو یہ ریوڑی کلچر جس کو آپ کہہ رہے ہیں freebies بھی آپ نے کہا اور اس کے رہے ہیں آگر آپ بیسک ہیلت سرویس پروائیٹ کرنا چاہتے ہیں محلہ لیول پہ یا کسی بڑے ہسپتال میں یہ آپ کا ادھیکار بنتا ہے آپ سیلیکٹی بائی پیپر پر اس کا ٹیسٹنگ ٹائم کب آتا ہے ٹیسٹنگ ٹائم تب آتا ہے کہ آپ کو کسی چنوٹی کا کسی آپ کو سمسیا کا سامنا کرنا پڑے آپ دیکھئے مہاماری کے دوران کیا ہوا یہ جو ورلڈ کلاس محلہ کلنکس تھے میرے حساب سے تو دی ایسٹ ڈیلیپیڈیڈیڈ بیلڈنگ بیگ رن بائی کمپاونڈڈرز نوٹ ایسٹنگ پر دوکٹر دی آل کلیپس دی close down and that is a matter of public record دوسرا میں باتا ہوں دلی کی جن سنکھیا ہوگی جب اگلا سنسر آئے گا دو کروڑ ہوگی رفلی دو کروڑ مانتے آپ اتر پردیش کی جن سنکھیا 20 کروڑ سیاد ہوگی دس گنا سیاد آپ دلی سرکار کی اوکسیجن اندنگ دیکھئے اور اتر پردیش سرکار کی دیکھئے اگلی سوال میں جا رہا ہوں کی آپ کی کروڑ رہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لارج کونٹی ساتھ جائیں گے امپورٹ کرنے کے لیے لیے ہم الگ سے کریں گے ان کو لگتا تو وہاں پہ کچھ وہ کوشش کی نہیں ہوا آگے واپس پھر ہمیں کینڈر سرکار اور ویکسین بھائی صاحب کینڈر نے 220 کروڑ سے عدھک ویکسین ڈوس فری دی ہے کئی چیزیں ان امرجنسی لائک پینڈیمک یو 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 پوائنٹ آمی سر اب جو الزام آپ کی سرکار پہ زیادہ لگایا جاتا ہے جو آپ نے دوسرے جنگا برجش کر آئیں کسرت کر راہول گاندی جی چار زار کلو میٹر چلے ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ متر کال کا بجٹ ہے متر کال کا بجٹ ہے نو ویجن پیٹرولیم سبسیڈی پہلی ختم کر دی لپی جی پہ اپ لوگ اجوالا سکیم بھالوں کو دو سو روپے سبسیڈی دیتے تھے وہ پتا نہیں کب تک دیں گے آگے دینے والے کی نہیں دینے والے دیکھئے دیکھئے اب میں کسی ایک ویاکتی پہ یہ جنرل بات نی 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 سبسیڈی اور سبسیڈی کھتم کرنے پر سبسیڈی کیا ہوتی ہے آپ اس کو انیلائز کریے سبسیڈی is ڈیفائن ایز چارج ڈی ایکس چیکر سرکاری کھازانے سے آرہی ہے سبسیڈی سبسیڈی کوئی گورنمت اپ دی is not making a free gift of it it is tax پیر سبسیڈی سبسیڈی پہ سنا اور میں نے سبسیڈی پہ کام کیا ہوا ہے میں many many ڈیکیڈ اگو آئے سبسیڈی کوئی سبسیڈی 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 ڈیفی سبسیڈی سبسیڈی جیسے مہا ماری کے دوران آپ نی اسی کروڑ لوگوں کو تین سمیہ کھانا دیا سبسیڈی کیونکہ ایکنومک ایکٹیویٹی had come to a stop people didn't have livelihood so you needed to feed them and by the way that's continuing under the national food security so آپ یہ جو آپ کے یوگا نیتا ہے کہ سبسیڈی آپ ختم کریں یہ تو ایک سال کے لئے بڑھا دی ہم نے point one دوسری ہوتی ہے production سبسیڈی آپ مان لیجے آپ کسی چیز کی production کرنے جا رہے ہیں اس میں viability نہیں ہوتی تو economic viability gap funding ہوتی سرکار وہ بھی دیتی ہے سب جگہ ہم دے رہے اور تیسری ہوتی ہے ایک بڑا ایمپورٹنٹ سبسیڈی کے بارے لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے خاص کر کے ینگر لیڈرز کو سبسیڈی کبھی پرمننٹ اور انٹرنچ نہیں ہوتی ہے کہ ہم تیس سال سے ہم سبسیڈی دے جا رہے ہیں اس لئے اگلے بیس سال بھی دینا اور یہ انٹرنمنٹ بن جاتی ہے سبسیڈی ہس ٹو بی ڈیگریسیو ڈیگریسیو کا مطلب ہے آج مجھے لیک ایکنومی ایکٹیویٹی کے کارن میرے پاس کھانا نہیں ہے تو آپ نے میرے کنزمشن سبسیڈی دیا جیسے ایکنومی ایکٹیویٹی بڑھے گی وہ سبسیڈی کم ہو جائے اب اجوالہ پہ آ جائیے اجوالہ بکہ 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 سمجھ نہیں دکھا رہے بھائی صاحب دوہزار چودہ میں جب انہوں نے دس سال کے بعد سرکار کو چھوڑا اس سمیں چودہ کروڑ گیس کے کنیکشن تھے دیش میں چودہ کروڑ وہ پتہ نہیں کب سے شروع ہو رہے تھے موڈی جی نے اپنے ابھی نو سال پورے نہیں ہوئے اپنے سمیں موڈی جی نے ایئے اکتیس سے بتیس کروڑ کنیکشن تک آ گئے دوزار سولہ میں اور دیر نوٹ فیلٹرنگ ڈاون ٹو پور مطلب جو بلو پوورٹی لائن ہے تو شاید سات یا آٹ کرائٹیریا بنائے گئے کہ آپ SC ورک سے ہیں ST ورک سے ہیں باقی OBC ورک سے ہیں تو یہ تہہ کیا گیا کہ آپ آٹھ کروڑ اجولہ کنیکشن آپ لوگوں میں بانٹیں گے تو بھائی صاحب یہ کام شروع ہوا موڈی جی کی سرکار میں پہلے سرکار میں کوئی ایسا کنیکشن نہیں تھا اور آپ نے اس کو جو آٹھ کروڑ کنیکشن تھے سمیہ سے نو مہینے پہلے تک بانٹ دیئے آٹھ کروڑ ابھی پیچھے جب میں اس ویبھاق سے جوڑا جب مانین ایڈلٹ فیمیل ممبر اف فیمیلی ان کے نام پہ ایک فری ڈیسک ٹاپ اور سلنڈر دیا جائے گا چولا اور سلنڈر چولا اور ہم نے تیہ کیا تھا ایک کروڑ وہ ایک کروڑ تک پہنچے ہمیں اور بھی لگے ہم نے ایک کروڑ ساٹھ لاک کر دیئے اس سمیہ دیش میں نو کروڑ ساٹھ لاک تو یہ دیش میں جہاں پہ سلنڈر کو ٹرانسپورٹ کرنا becomes a more expensive proposition وہاں پہ سبسیڈی وہز کنٹینیویں نوٹ ہیسٹ میں اور فار فلنگ اریا باقی آپ نے دو سو روپے کی بات کی دیس اس پیمنٹ گوئنگ انٹو دی بی ٹی وہ جو کنزیومر ہے اس کے کھاتے میں ڈائریک چلی جاتی ہے دو سو روپے کی اور میں آپ کو یہ آپ کے مادیم سے آپ کے درشکوں کو وشوات دنانا چاہتا ہوں آئی دنک یہ لیفٹ رائٹ کی بات نہیں کریے میں ماننے پردھان منتری جی کے ساتھ منتری مانڈل میں تو ساڑھے پانچ سال سے جڑا ہوں پڑھے پروجیل knowing he's one of the most sensitive human beings to what is actually required and all these things are continuing میں آپ کو اور بتاتا ہوں سر اسی پر ایک سکر سوال آپ نے جو آگڑے دیے ٹھیک ہیں درست ہیں 10 کروڑ کے قریب وجولہ کے connections آج دیش پر جا چکے ہیں سوال یہ ہے کہ جس گریب آدمی کو جس ماں بہن کو جس کی آنکھ میں دھوان جاتا تھا لکڑی کچولے کا اس کے لیے آپ نے سلنڈر دیا ایک سلنڈر تو فری دے دیا میں نے آپ کو پرووک کر دیا مجھے پتہ آپ آنے والے ہیں آپ پھس گئے ہو دوبارہ پھروا رہے کی نہیں پھروا آپ پھس گئے ہو پاس پیسے نہیں ہیں ان کے پریبار میں اور ایک سلنڈر ایک سکیم فیل ہوگی ارے گلت آنکھڑے ہیں گلت آنکھڑے ہیں میں ماف کیجئے گا I don't want to be personal so I don't want to ask you but I'm presuming you and I people like us family size کتنا ہوتا one wife two kids چار لوگوں کا پریبار کتنی آئیوریج کنزمشن ہے سلنڈر کی چار اور پتہ اس سمیں اجوالہ کا کیا آئیوریج ہے بتائیے آپ ایسے بارہ سلنڈر دیتے ہیں سنیے سنیے اگر آپ کی requirement چار سلنڈر ہے بارہ سلنڈر کے پتہ تو آپ کو پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اجوالہ کی average ہے 3.69 so that criticism also is not correct because my friends didn't do their homework that is my limited point so the point I make to you is the most needy who requires a subsidy ان کو مل رہی ہے 200 روپے مل رہی ہے اور باقی بھی جو لوگ ہے it's something that we are open to etc so and subsidy has to be digressive اور آپ دوسری بات آپ نے چونکہ پٹرولیوم کے بارے میں budget کے بات بھی بات کی تھی ہم لوگ net importer company بلکہ 85% ہم لوگ import کرتے ہیں اپنی needs کا پٹرولیوم products اب سرکار جو ہے green push ڈے رہی ہے اب ایک تو یہ ہے کہ یہ کہاں تک کے لیے سوچ رہے ہیں آپ کہ آج دیش میں electric vehicles تو آنے شروع ہو گئے وہ اتنے مہنگ ہیں کہ وہ بہت affordable نہیں ہیں by the way electric vehicles are not green till the grid becomes green میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ہمارے I think next guest بھی ہمارے متر آگے ہیں تو اس لیے میں I'll try and wind up green push ڈے رہی ہے it is unprecedented میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ green energy پہ we can spend hours I will confine my comments on green energy to three areas biofuels and a little bit CBG I'll cover in that then I will cover come to green hydrogen جہاں تک biofuels کی بات ہے 2004 اور 2014 کے بیچ میں جب میں سرکار میں ایک عدی کاری تھا جب میری بریزیل پوسٹنگ ہوئی اس سمہیں کیندری سرکار نے بڑی کوشش کی کہ ہم 5% 5% بائیو فیول بلنڈنگ کریں اس کے لئے ہمیں ایتھنال چاہیے تھا اس میں شرط پواد جی نے بڑی میند کی ڈاکٹر منمون سنگھ کے ٹائم پہ بڑا ہوا بہت سارا وہ کوشش کرنے کے باد 2014 تک ہم پہنچے تو total ایتھنال availability for blending was only 1.4% 1.4% موڈی جی نے اس کو اٹھا کے دو target set کیے پہلا target ہے کہ ہم 10% blending تک پہنچیں گے end November 2022 تک اور 20% blending کے target پہنچیں گے 2030 تک یہ انہوں نے target set کیا I am very happy to inform you کہ جو 10% blending کا target تھا وہ target سے پانچ مہینے پہلے ہم نے پورا کر دیا آج ہماری blending ethanol کی not only from sugar but from maize agricultural waste feed bamboo is 10.7% جو 20% blending کا target ہے 2030 کا اس کو ہم آگے لے آئے 2025 تک اور کچھی دن میں we will have E20 blended fuel in the market already in a pilot project جو ہم نے 10% blending کی the saving on imports آپ کا figure 85% کا correct ہے but please note our consumption is growing at 3 times the global rate global rate of increase 1% ہمارا 3% ہے your economy is growing at 6.5% to 7% you consume 5 million barrels of crude a day 60 6 crore people 60 million people go to the petrol bunk every day so ہم ENP بھی بڑھا رہے ہیں ہم area under exploration and production daba کے بڑھا رہے ہیں 1 million square kilometer out of 3.5 million ہم نے release کیا for exploration 20% 225 and finally green hydrogen this is the fuel of the future yesterday میرے پاس ایک company آئے جنہوں نے MOU sign کیا دنیا میں اس چاہیے you need green hydrogen green energy at a cheap price we have demonstrated that 25 cent per unit and you need a catalyzer کل ایک ہماری company ہے which is in the green hydrogen business وہ اپنے کلابوریٹر کے ساتھ آئے میں اس کو ٹویٹ بھی کیا دنیا میں اگر اس سمیں 2000 megawatt catalyzer capacity ہے تو 30 پرتیشت اس کمپنی کے پاس ہے and they are manufacturing in india so آنے والے سمیں میں green hydrogen بہت zonوں سے پکڑ آئے گا پچھلے ابھی cabinet decision میں ہم نے 19,700 crore catalyzer manufacturer which will come from PLI by the way PLI is also a production subsidy Puri Saab بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا سر اور برشکوں کو بڑے سارے سوالوں کے جواب جاننے کو ملیں بار تالیوں کے